اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل شکیل پٹان کیرگٹ اوفیشل اگر آپ یہ چینل پر نئے ہیں تو پلیس سسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی دبائے پاکستان دوہ دیس ایشے کپ میں ناکامی کے بعد پاکستان ٹیم کو ایک اور بڑا دچکہ حالیہ دور میں سب سے کامیاب پاکستان کے نسیم شاہ جو ایشے کپ میں انجرد ہوئے تھے اب ان کی امیار ریپورٹ آئیے جس میں یہ کہہ جا رہا ہے کہ نسیم شاہ دوہ دیس کور کپ م اور آنے والا دوہ دچکہ چوبیس میں جو پی ایس ایل کیلے جائے گا وہ بھی مس کر سکتے ہیں انجری کی وجہ سے کیونکہ ان کی کنڈی کی انجری بہت گیری ہے اور وہ بہت تکیب محسوس کر رہے ہیں یہ بات کی جاری ہے کہ چھے مہینے تک کر سکتے ہیں تو یہ بہت بہت نیود ہے پاکستان کی ٹیم کے لیے کہ ایک وارٹ افس سر پر ہے اور پاکستان کے کامیاب فاہ گولر جو پاکستان کا ڈیس اٹیک آ جاتے ہیں وہ انجرد ہے آری صورتی انجرد ہے لیکن اس کے امکانات ہیں روشن ہے وارٹ اپ کے لیے لیکن نسیم شاہ کی انجری بہت گیری ہے وہ تو مکمل طور پر آؤٹ ہے وہ تو میرے خال میں مکمل طور پر ایش ای کب وارٹ اپ سے آؤٹ ہو سکتے ہیں زمیدار پاکستان کی روٹ ہو دے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وارٹ اپ کو ایک مہینے رہ گئے اور آپ نسیم شاہ آپ اپنے بولر کو ہنڈرڈ لیگ کے لیے لینک اپی میں لیگ کرا رہے ہیں آپ اپنے بولر جو آپ کے ٹیس اٹیک ہے جو آپ کے سب سے اہم امپورٹن بولر ہے آپ ان کو ویزر کیوں دے رہے ہو لینک اپی میں لیگ کے لیے ہنڈرڈ لیگ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہینے بعد وارٹ کپ ہے جو بہت بڑا ایمٹ ہے جو پھر بھی لیگ کرا رہے ہو بیسے لیگ کرا رہے ہو اس کو ریش نہیں دے رہے ہو دیکھو نسیم شاہ جو پاکستان کی روٹ اپنے بولر کے ساتھ بہت زیادی کرتے ہیں دیکھو پہلے شاہن تھا وہ ہر میچ کلتا تھا ہر سیریز کلتا تھا اس کو بھی دو سال اس طرح استعمال کیا جس طرح بندہ گردے کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے کوئی مشین نہیں کہ ہر میچ کل سکے آپ نے نہ اس کو چھوٹی ٹیم کے خلاف رہت دیا نہ اس کو نہ اس کو ورڈ لوڈ کی ہے نہ اس کو ریش گیا چھوٹی ٹیم کے خلاف بس ہر میچ کلتے رہے کلتے رہے کلتے رہے آخر کار اس کا وجود اتنا تا گیا کہ وہ انجرڈ ہو گیا پھر آپ تو آپ پھر اس کا وجود اتنا تا گیا پھر وہ ورڈ کپ سے پہلے آپ کے ایک مین بالر انجرڈ ہو گیا تھا پھر وہ دوزر بائیس کا ورڈ کپ اس شاہن کی وجہ سے آ رہے اب دوزر تیس میں یہ خطشہ نظر آ رہے کہ نسیم شاہ دوزر تیس کے ورڈ کپ سے بہر ہو سکتی دیکھو پچھلے سال نسیم شاہ دوزر ایشیا کپ کلنے کے بعد ایک میچ اس نے میچ نہیں کیا اس نے نیوزلینڈ سیریز کے لیے انگلینڈ سیریز کے لیے اپوانستان سیریز کے لی ہر میچ کلے وہ تکے گا نہیں پورے ایک سال سے وہ لگتار میچ کلے رہے ہیں آپ اپنے بولر کے ورک لوڈ کم کرتے نہیں ہو اگر ایک سیریز میں پانچ میچ ہے تو دو اس کو کلاو تین اس کو کلاو دو دو میں میچوں میں اس کو ریس دوں لیکن آپ تو نہیں آپ کو جب ایک بولر ملے تو بس آپ نے کہنا ہے کہ بس سارے میچ اور سالے بولنگ اسی سی کروانی ہے دیکھو اب آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہو کیا ہے آپ کی پاس آپ کا مین پاس بولر وڈ کپ سے پھر انجیڈ ہو گیا تھا جو آپ کی بولنگ سٹرنگ تھے تو اب آپ بھی وڈ کپ میں کیا کرو گی تو آپ اپنی بولر کی بلکل خیال نہیں کرتے ہو گندے کی طرح اس کو دوراتے رہتے ہو تو پھر جب بڑا ایونٹ آتے ہیں تو آپ کی بولر انجیڈ ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہے نا پتل سال شاہین اب نسیم شاہ اور حریف زونگ کیونکہ یہ پورا سال میچ کلتے رہے ہیں ہر لینک انہیں نے کیلی ہر سیریز جو پاکستان میں ہوئی پاکستان کے ایٹرنیشن میچے جو ہیں یہ انہوں نے کیلے اور پورے پورے کیلے اور دوسرے سارے میچے نے کیلے اور دوسرے بولر بینچ پر بیٹھ کے میچیں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بولر ہوتے ہیں ہر میچ ہر سیریز جی تین بولر پوری پوری کیلتے ہیں دوسرے بولروں کو موقع نہیں ملتا کیونکہ یہ پاکستان کے بیٹ بولر کو سوچنے چاہیے اگر بڑے میچ بڑے ٹیموں سے میچ ہو تو آپ اپنے بڑے بولر کو یوز کریں اور وہ بھی اگر ایک سیریز میں پان میچوں کو تین کو ان کو موقع دیں اور دو کو پھر کچھ اور کو دیں تاکہ ان بولر کو بھی رسٹ ملیں کیونکہ یہ بھی انسان ہے تو پاکستان کے دور کو اس بارے میں سوچنے چاہیے تو بیٹھ مل دے پاکستان کی ٹیم کیلئے کہ ایک بڑے وڈ کپ سے پہلے آپ کے ایک اور مین بولر انجر ہوتے ہیں تو ہم دوا کرتے ہیں کہ اس نسیم شاہ کی انجری اتنی گیری نہ ہو اور وہ بولر تیز کا وڈ کپ پھیل سکتے ہیں تو آپ بھی دوا کریں تو ہاں آپ کو اس طرح اپ ڈیٹ دے رہیں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیس سسکرائب کریں شکریہ